دوسری میں حضرت آپ سے گزارش کرتا میں ایک پہلے ارز کر دوں میں جب ہم چلیں گے شیطان اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بڑے حربیں استعمال کرے گا آپ کو بھی کچھ کہا جائے گا مجھے بھی کچھ کہا جائے گا ہمارے بارے پتہ نے جھوٹ بھی بولا جائے گا افوائن پھیلائی جائے گا تو یہ حوصلہ رکھ کر میں دوسری بات آپ سے پوچھنے چاہ رہوں دیوبندی بریلوی جیتنی اختلافات ہیں مثلا میں نے تو چاندک اکابر کے نام بھی لکھے تھے صرف اگلی بات کو مستقل چلانے کے لیے مثلا یہ حجمداد اللہ مہاجر مکی میں سنا دے مولانا محمد قاسم نلوتوی مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا محمود حسن دیوبندی مولانا خلیل آمد سارالپوری مولانا شرف علی تھانوی مولانا محمد علیہ دیلوی علامہ شبیر آمد عثمانی سیدہ حسین آمد مدنی مفتی قفیت اللہ دیلوی مولانا زکریہ کاندلوی سیرتاللہ شاہ بخاری مولانا محمد علیہوری مولانا خیر محمد جلندری مفتی محمود مفتی محمد شفی یہ میں نے سولہ نام لکھیا کابر علماء کے ہماری ان کی متعبین جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہے تولیغی جماعت ہے وفاق المزارہ ہے اور میں نے سرے دست چند کتب لکھی مثلا تحذیر الناس مولانا مرطوی کی ہے فتاہ ورشیدیہ مولانا گنگوہی کی ہے براہی نکاتیہ سارا پوری کی ہے المحنت سارا پوری کی ہے حفظ الایمان بیان القرآن بیشتی و حضرتانوی کی ہے تفسیر عثمانی مولانا عثمانی کی ہے فضائل امار شیح زکریہ کی ہے فتاہ وردعلم دیوبند مولانا مفتی عزیز عثمانی صاحب کی میں نے چند علماء کے نام لکھی ہیں چند کتب لکھی کیونکہ ہم نے آگے بعد شروع کرنی ہے میں کہتو بس بنیاد بن جائے یہ اکابر یہ یہ کتب جن میں عبارت موجود ہے آپ ان کے مصنفین کو اور ان اکابرین کو اور ان کے ملتبین جو ہم علماء دیوبند ان کے نظریات سے سو فیصر اتفاق کرتے ہیں ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں ہمارے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ ان سب کو ہمیں گستاخ کہتے ہیں یا مشرق کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں پاکستان میں اور ہندوستان میں بنیادی طور پر تین مسائل ہیں جن میں جھگڑا ہوتا ہے پہلا ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں مشرق ہیں دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ نبی پاک یہ بدتی ہے دو الزام ہیں آپ کی طرف سے اور ایک الزام ہماری طرف سے لگتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم شرک کی ایک متفق علیہ تعریف کر لیتے ہیں کیونکہ یہ جو مسائل ہیں شرک اور بدت والی یہ گلی کوچوں میں زیر بیس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شرک والی ڈیفنیشن کر لیتے ہیں جب وہ متفق علیہ تعریف کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیں مشرق سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ کے اندر شرک ہے یہ تعریف ہے شرک کی اور یہ آپ شرک کرتے ہیں ہم اس کو اور سے دیکھیں گے اگر واقع شرک ہوا دینی کتب موجود ہے قسم کھانی نہیں چاہیے اگر شرک موجود ہوا ہم اس کو اللہ لیلان چھوڑیں گے برن میں تو چھوڑوں گا اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور شکریہ دا کریں گے علماء دیوبند کا آپ کا شکریہ دا کریں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری غلطی پر متنبع کیا ابھی ہم رسنے میں آ رہے تھے نا میرے ساتھ بیٹھا تھا زاہد سلطانی اور وہ اچھا یہ کھڑا یہ مجھے کہنے گے استاد جی اللہ تعالی نے مسلک دی عزت دائی ذریعہ بنایا میں نے کہا بیٹے ایک بات سن لو میں نے کئی مسائل سے رجوع کیا ہے بلفرض اگر مجھے اپنی غلطی نظر آئی تو میری مسلک نے شفاعت نہیں کرنی سرکار نے شفاعت کرنی تو میں سرکار کے حکم کیا کہ سر جھکا دوں گا سوا اسی طرح جب شرک والے مسائل اگر شرک نہ نکلا تو پھر آپ کو بھی یہی کم کرنا پڑے گا کہ یہ مسلمان ہیں ان کے اندر یہ شرک نہیں ہے ہم سے غلطی ہوئی ہم ان کو مشرک کرتے رہے پھر اس کے بعد بیدت کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا اور اس پر شاید آپ کی طرف سے سوالات بھی زیادہ آئیں گے جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ جو عبارات ہیں جن کی وجہ سے فتوے لگتے ہیں ان عبارات پر گفتو کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل نکال دے گا بس یہ تھی میرے میں جو بات شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا یا بات سمجھیں میں موٹی سے بات یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ ان علماء ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں ہمیں اب گستاخ سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں گستاخ کہتے ہیں جنہوں نے وہ عبارتیں لکھی ہیں میں نے تو نام لے دی ہے مولانا تھانوی ہے مولانا خلیل امن سارنپوری ہے سارنپوری ہے مولانا خاصم نلوتوی ہے مولانا شیدہ مدگرگوی اس کے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے گا ان تو سب کر رہے نا جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے تبلیغ جمعات کر رہی ہے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں پوری کتاب کی پتے ہیں اول تاخر میں تو کہتا ہوں مہرز کر رہا ہوں جو صرف ان گستاخانہ امارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتوہ ہی لگایا ہے میں تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میں تو موٹی بات مشکل نہیں گستاخ سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے ہیں ان چار کو کہتے ہیں ان چار پر تو فتوہ لگا ہے میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں آپ میں چار کو گستاخ کہتے ہیں کافر کہتے ہیں چار پر تو فتوہ لگا ہے گستاخی کا ہی فتوہ لگا ہے میں ہوئی تو پوچھ رہا ہوں نا مولانا قاسم نلوتوی مولانا شید آمد گنگوئی مولانا شرف علی تھانوی اور مولانا خلید آمد سارالپولی ان چاروں کا آپ پسر مان نہیں سمجھتے ہیں ان چاروں پر کفر کا فتوہ لگا ہے میں آپ سے پوچھو آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں ہاں پتہ نہیں یہ تو اقبت کا معاملہ اللہ تعالی نہیں نہیں دیکھیں مولانا ہم نے بات شروع ہم نے بنیاد بنایا آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقا کے عذاب وہ تو اسی پر گیا ہے نا میں تو اگر آپ ان چاروں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں ظاہر باتیں ہوں یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان چاروں کو وہ تو سارا الکوکب دشاہ یہ سارے فتاوہ موجود ہیں میں نے آپ سے بات کرنی ہماری بات آپ سے چلنی ہے اس کو پھر آخر میں رکھیں آخر میں کیوں رکھیں نہیں آخر میں نہیں اسی سے چلنی ہے آپ مان جائے میری بات آخر میں رکھیں مولانا دیکھیں یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنے چلیں گے نہیں سمجھتے ہیں مسلمان لکھ دیں لکھیں گے لکھیں ان چاروں کا نام ان چاروں کا نام لے کر لکھیں حضرت وہ نام لکھیں میں دے رہے تھے نیچے یہ لکھ دے میں آپ کو آتی میں نے کہا تھا یہ ریکارڈر بلکا سکتے ہیں نہیں اگر یہ مفتگو نہیں ہوگا یہ آپ کی مرضی ہے ریکارڈر کے بات نیرے سے چلتے رہنے یہی بات ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں آپ میری بات کیا مکمل کر لیں جذبہ انہوں نے ظاہر کیا اس طرف آپ جانا نہیں چاہ رہے ہیں بگرنا آپ کو ایک منٹ بیٹے آپ جانا یہ تو ہمارے چاہتے ہیں ابھی تو مذاکران نہ انداز چلنا ہے جب مناظرانہ شروع ہوگا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں میں دکھر آپ کے علم میں تعلیم القرآن وزیر آباد مماتیوں سے تین گھنٹے میں نے کیا عمر صدیق دولتان اگر گجرات دو گھنٹے میں نے اسے کیا عبارات ایک آبر پہ عمر صدیق کے ساتھ ویڈیو دو گھنٹے ایلے دیس ہے دو گھنٹے کی ویڈیو میں پیش کرتا ہوں یہ آپ نہ کہ نہیں ہوا آپ کے علم میں نہ ہونا لگ بات ہے میں تو علم میں لانا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ یہ جب حضرت آپ نے یہ کہہ دیا ہے حضرت میں تو آج زیارتی آپ کی پہلی بار کر رہا ہوں آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں مناظرے سے بگایا ہے آپ چھوڑیں اس بات کو ہاں نہیں نہیں ایک بولتا رہے باقی سنتے رہے دیکھیں شیخ میں نے تو نام لکھ کر دے دی یہ نام ہے نا جی آپ ان میں سے جس کو وہ صرف چار جو ہیں چار جو ہیں اور باقی جو ان کے مطلب ہیں میں گزارتے ہیں ایک منہ مولانا میں نے نام لکھ دی ہے نا آپ انہی چاروں کا نام بھئی ان میں سے میں ان چاروں کو کافر سمجھتا ہوں جو ان کی باعث سے متفق ہے اس کو بھی سمجھ دس خط کر دے اگلی بات شروع کر لی ہمیں لکھ دیتا ہوں میں حسام الحرمین پر میرا پورا ایمان ہے اللہ بات ختم ہوگی نا میں تو کہہ رہو میں نے نام لکھیا ہے نا کیوں آپ کی مرضی کی عبارت لکھنے کا پتہ نہیں ہے میں نے مرضی کی نہیں لکھیا ہے میں نے کسر رہی جاتی ہے میں نے سولہ نام پیش کی ہے نا ایک منٹ آپ کہتے ہیں میں ان میں سے چار نام ہیں آپ نہ میری بات کو سمجھ سکے ہیں نہ میرے درد کو آپ سمجھ سکے ہیں دونوں سمجھا دیں پھر سمجھیں آپ کے مطابق ہم چلیں گے یہ بھی آ جائے گی ہم نے اس کو بنیاد بنا کر آپ نربانی کریں اس طرح کی آپ کی کیس پہیں اگر لگا رہے تو پھر جہاں کو بھی کافر سمجھتا ہوں آپ نے ابھی کہا ہے اور آپ نے کہا ان کے متابعین کو یہ دو لفت ہے دو لفت ہے بس اور تو کوئی بات آپ نے مجھے پتہ نہیں کہا کہاں سے بلا ہے وہ تو خیر ان بات کچھ ہو بات میں ہوگی ابھی یہ وقت نہیں ہے ابھی تو ہے یہ لفت نہیں چھوڑے شیخ آپ یہ لکھ دیں میں ان چار عزرات کو ان کے متابعین کو جن کی بارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں اب دس خط یہ ہے میں ریکارڈ ہو رہا ہے تحریر کریں کیوں کروں تحریر میں تحریر کریں کہ میں جو دوں گا میں بھی لکھوں گا میں دس خط کر کے دوں گا میں یہ تیارہوں کہ کم کی یہ عبارات ہیں جن پر مولانا عمد رضا خان نے فتوہ کفر لگایا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں لکھتے کیوں نہیں میں نے نام لے کر کہا الجن نہیں ہے یہ چار علماء اور ان کے متابعین کو جن کی بارات سے متفق ہے میں کافر سمجھتا ہوں یہ دس خط کر دیں لکھتا جس کی یہ عبارات ہیں میں نے آپ کاغذ رکھا دس خط فرما دیں لکھیں جی نہیں یہی چار علماء کے نام لے کریں میں ساتھ متابعین لکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک موسیقی 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 ملتا ہے 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 ملتا ہے